موسیقی اسی بارے میں میں آج اس ویڈیو میں بات کروں گی دوستو پیریڈ کی سمیں بریت رکھنے کی کوئی منہ ہی نہیں ہوتی ہے لیکن اس دوران بریت اور پوجہ کرتے سمیں بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا عوضیق ہوتا ہے ساتھ ہی کھانے پینے کا دھیان رکھنے سے آپ پاسواستے اور مون دونوں کی ٹھیک رہے گا کروچوت پر شوہاگن مہیلائی نرجلا بریت رکھ کر اپنے پتی کی لمبی آئیو کی کامنا کرتی ہیں کروچوت کا بریت پتی اور پتنی کے رشتے کو اور بھی مجبوط کر دیتا ہے اس میں مٹھاس بھر دیتا ہے لیکن ساسٹروں میں بریت رکھنے کے کئی نیم بتائے گئے ہیں دوستو ایسی ماننے تا ہے کہ پیریٹس کے دوران مہیلائیوں کو دھارمک کاریے نہیں کرنا چاہیے بھگوان اور کسی بھی پوجہ ساماگری کو چھونا نہیں چاہیے لیکن کئی بار ایسی استطی پیدا ہو جاتی ہے کہ مہیلائوں سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ آخر میں کرے تو کیا کریں کروچوت کا بریت سال میں ایک ہی بار آتا ہے ایسے میں اگر پیریٹس آ جائے تو مہیلائے پریشان بلکل نہ ہوں جو پریشان ہو جاتی ہوں پریشان بلکل نہ ہوں تو دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسی استطی میں پوجہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ساستروں کے انسار مانسک دھرم میں کروچوت کا بریت رکھنا ورجت نہیں ہے ایسے میں اگر آپ مانسک دھرم کے سمیں سے گجر رہے ہیں تو آپ بینہ کسی پریشانی کے بریت پورا کر سکتی ہیں بس آپ کو بریت کے دوران کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بینہ کسی گلتی کے اپنا بریت پورا کر سکیں اس دوران مہیلاؤں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے وہ مندر نہ جائیں کسی دھار میں گرنت کو چھوئے نہ وہ گھر میں کسی اور سے کروچوت کی قطع سن سکتی ہیں مہیلہ کو مندر سے الگ ہو کر بریت رکھنا چاہیے اور پوجہ کرنی چاہیے ایسا کرنے سے ان کا بریت بھی سفل ہوگا ایسے سمیں میں بریت بھنگ ہونے کا دوست بھی نہیں لگے گا دوستو بریت کے دن ہی آپ کی بریت شروع ہو جائے تو آپ نیمہ انشار بریت رکھ سکتی ہیں لیکن دیوکارے سے خود کو الگ کر لیں اور پوجہ کا کوئی سامان چھوئے نہیں اگر دوستو بریت کے دوران آپ کروچوت کا بریت رکھی ہے تو آپ کا سواست بگڑ سکتا ہے آپ کو کمجوری سیر در چل چیسے سکتی ہے جس سے نہ چاہتے ہوئے آپ کا مر خراب ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ ان باتوں کا ضرور دھیان رکھیں اوپواز شروع ہونے سے پہلے ہی پریاب ماترہ میں پانی پی جس سے باڈی ہائی ٹریٹ رہے گی اور پیٹ میں درد نہیں ہوگا پھلو کا سیبن کرے سوکھے میں پوسٹک بھوجن کرے پورا ہونے پر سامان کھانا ہی کھائیں اور تھکان محسوس کر رہی ہے تو نیند پوری لیں اور آرام جرور کریں اس تو اثر کرتی ہوں کہ آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکاری پسند جرور آئی ہوگی اگر جانکاری اچھی لگے تو کمنٹ لائک سے سسکرائب جرور کریں جائے مات دی